کچھ ہو جائے کہانت جادوگری اس کے علاوہ کوئی نظرِ بد یا ایسا ہو جائے تو کیا کریں گا قرآن سے اس کا علاج کریں گے اس لئے کہ سورہ اسرہ سورہ نمہ سترہ آیت نمبر جو ہے بیاسیم اللہ نے فرما رکھا وَنُنَزِّنُ مِنَ الْقُرْآنِ مُعَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ کہ قرآن مومنوں کے لئے کیا ہے شیفا اور رحمت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس شفا اور رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے کوئی شعب دباز اور کہنوں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اپنے اخیدہِ توحید کی بہت مضبوطی سے حفاظت کرنا ہے ہر خسم کی چلنے والی آندیوں اور بلاؤں سے جو مختلف شکلوں میں ہمارے معاشرے اور سماج میں چل رہی ہیں اور اتنی عام ہو چکی کہ اللہ حرم کرے کبھی کبار ان نوٹسلی جس کو انکانشلسلی ہم اس کو برا بھی نہیں مانتے ہیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا جی ہو رہا ہی نہیں ہو رہا شرک اتنا ہم ہو چکا ہے کہ ہم کوئی کر دیکھ کر بس ایسا تزلے جاتے ہیں اس لیے کہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اب کیا کریں لیکن کامن ہونے کا مطلب نہیں کہ ہم اس کی براہیاں بیان کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں غلط ہے اور ہماری آنے والی نسلس چیز کو سکلے کی یہ غلط ہے یہ بات یاد رکھی چاہے وہ کامن ہو جائے سب کرنے لگے سارے مسلمان کرے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم اس کے خلاف بات کرتے رہیں گے چاہے کتنا ہی کامن ہو جائے تو عقیدہ توحید کی تحفظ کرنا صحیح عقیدہ کی اپنے ایمان کی تحفظ کرنا یہ مسلمان کے لئے سب سے ضروری ہے اس لیے کہ یہ سب سے اچھا اور نفیس مال ہے جو اس نے اپنے لئے جمع کی آخرت کے اتبار سے یہ سب سے بیسٹ کرنسی ہے جو آخرت میں چلنے والی وہ نیکیاں ہیں اور جب انسان عقیدہ توحید کو محفظ کرتا تو نہیں کیا خبول ہوتی ہے تو لہٰذا عقیدہ توحید کو محفظ کرنا گویا سب سے نفیس مال جس وہ کہتے ہیں نفیس کہتے ہیں سب سے اچھے مال میں سب سے اچھا مال اس کو سیف کرنا ہے عامال تب ہی خبول ہوں گے ورنہ عامال ضائع ہو جائیں گے اور شرک یہ توحید کی دولت کو بجھا دیتا اور ختم کر دیتا ہے میں یہ نہیں کرو شرک آنے سے توحید ختم ہو جاتی جب ایک بندہ شرک کرتا ہے تو توحید اس کے اندر کی کمزور ہو جاتی ہے اور توحید کمزور ہونے کا نتیجہ تو ہے وہ شرک کرتا ہے ورنہ توحید تو سب سے مضبوط چیزیں یاد رکھی جو ایک انسان کے باز ہو سکتی ہے لیکن کو اپنا نہ آنا چاہے تو پھر وہی کمزوری کی وجہ بن جاتی ہے توحید نہیں مطلق انسان کمزور ہے جھاڑ پہاڑ پرین چرین پتہ نہیں کس کس سے ڈڑڑر کے کام کریں گا اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھ کہ آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ یوروپ میں اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن ہاتھ میں انگوٹی بنی ہوئی کیوں یہ انگوٹی میری لکھی انگوٹی ہے اب یہ تک اس کو اتنی بھی اخل نہیں آئی کہ اللہ دینے دیکھیں اتنا پڑا لکھاؤ کہ بھی لکھی انگوٹی سڑاوہ پتھر کیا لکھ لائیں گا تو کوئی جو آپ کا یہ کہتے ہیں ریبیٹ جس کو بولتے ہیں خرگوش برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کو لاتا ہے اس کی خدموں کو لٹکاتے ہیں لوگ خاصتے ہیں اور اگر اوریجنل نہ ہو تو ڈپلیکٹ پلاسٹک کی بنے ہوئے لٹکاتے ہیں جیسے ہمارے پاس لیمبو بھی لاؤں میں لٹکاتے ہیں وہ یہ حال وہاں بھی ہے تو گویا پڑے لکھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اقیدہ ایک الگی چیز دیا ترکی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں ترکی سے کچھ پڑا لکھا نہ ہو لیکن اقیدہ میں سب سے مضبوط انسان یہ اصل چیز ہے یہ اصل چیز ہے پڑا لکھائے بھی انسان کو اپ ڈیٹ کرتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف پڑا لکھائے سے اقیدہ انسان کا مضبوط نہیں تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ایک صاحب اپنے بچے کو انجینئرنگ میں دال رہے ہیں اچھے پڑے لکھے خود بھی بچے انجینئرنگ میں جا رہا ہے اور اس کو انجینئرنگ میں اس کو یاد نہیں ہو رہا تو اس کے لئے کیا کر رہا ہے اس کو شکر چٹانے لے جا رہے ہیں ایک جگہ ایک مخام جہاں نیچے زمین پر وہاں جا کر شکر پھیکنا پڑتی ہے شکر پھیکنے پڑتی ہے موں سے چاٹنا دونوں پہر ہاتھ نیچے رکھے پہروں کی بل جا کر تو شکر چٹانے لے جا رہے ہیں تو میں نے کہا بھائیہ صحیح مات ہے علم انسان کو اچھا نہیں کرتا اس کو اخید انسان کو اچھا کرتا ہے ہے تو انجنیننگ کر رہا اور یہاں جانور بکریوں کے ایسا شکر چٹ رہا پہر ہاتھ رکھے چٹنا بلے شکر چٹے تو کیا ہوتا ہوں جا کی اخل بڑھ جاتی واہ واہ میں کہہ رہا ہوں جب اخل ختم ہو جاتی ہے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ابن آدم کو انسان سے جانور ایسا بناتا ہے اور جنتی سے جہنم ایسا بناتا ہے آپ کو اگر میرے گھر بلا کر میں ایسا کوئی چیز کھانے پی نہیں دیتا ہوں بتائیے آپ خبول کریں گا نہیں کریں گا دیکھئے آپ اس لئے میں کروں علم نہیں اس کا عقیدہ انسان کو اوچھا اور نیچا کرتا ہے دنیا خوب مضبوط عقیدہ بنایئے اسلام مضبوط ایسا عقیدہ کی چھوٹی موٹی چیز ہوتے ہلنا ہی نہیں ہے اور بڑے سے بڑی چیز یہاں تک کہ اگر جس کو ہم کہیں کہ دجال بھی آ جائے تو ایک مرد مومن وہ ہو کہ وہاں بھی اس کو جائے اس کے تمام شبد بازیاں اس کی کہانت اور اس کا آسمان سے بارج برسانا اور زمین سے اناج ہگا دینا جانور کو اشارہ کرنے جانور خود بخود دودھ دینا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اس سے یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چھوٹ کر کے کچھ تو بھی لاکے چھڑا پتر ہاتھ میں دیرا تو لوگ ہو اتتے مہان ہے تو جب آ جائیں گا دجال دجال تو کیا کیا نہیں بتائیں گا کرش میں اللہ کے حکم سے ہوں گا لیکن وہ فتنا آزمائش ہوں گی وہ تو ایسے کام کریں گا آسمان کو حکم دیں گا بارج شروع زمین دھمدنے گا اناج ہگا دیں گی جو خوام اس کی بات مان لیں گی اس کے لئے کریں گا جو نہیں مان لیں گے کہیں گا بارج بند تو آسمان مارج بند کر دیں گا زمین سے کہیں گا پانی نہ دے اور اناج نہ ہگا تو زمین اناج ہگا ہگا تب ہم کیا ایمان جب ہس پھوسا ایمان آج ہے دجال کی شبد بازیوں کے سامنے کیا ٹکیں گے ہم وہ تو مرے ماباب کو لاکر بات کر رہے گا لوگوں سے کہیں گا تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو دیکھو تمہارے مرے ماباب کو زندہ کرتا ہوں زندہ ہو ماباب آئیں گے ایک انسان کی بات کریں گے جو مر چکے ہوں گے پہلے جب کیا بچیں گے ہم تو میں کہہ رہا ایمان اور عقیدہ ایسا مضبوط ہو کہ دجال بھی آ جائے تو انسان حلیل اپنے جگہ سے عقیدہ توحید اتنا پختہ ہونے چاہیے ایک انسان کا ظاہر چیزی بات ہے چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے انسان یاد رکھتا ہے بار بار دورائی عقیدہ توحید کو اس کی نفی شرک جو ہوتا بار بار یاد کیجئے کیا شرک ہے تاکہ ہم اس کی تحفظ کر سکے اور اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سور زخرف آیت نمبر جو ہے تیتالیس و چمالیس فرمار کہا فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَا إِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے نبی مضبوطی سے پکڑ لیجئے تمسک اے نبی فَمْتَمْسَكْ پکڑ لیجئے مضبوطی سے وَلِقْوَمِكَ وَسَوْفَتُسْعَلُونَ اللہ نے فرمایا اور یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے اللہ فرمایا یقیناً تم سیدھے راستے پر حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لئے اور تمہاری قوم کے لئے ایک بہت بڑا شرف ہے اور انخریب تم لوگوں کو اس کا جواب دہی کرنی ہوں گی مطلب تم سے اس قرآن کے تعلق سے سوال کیا جائیں گا تو یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات بتا دی گئی آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی ست ہے وہی ٹرط ہے اسی پر تم کو چلنا ہے اور قرآن کے تعلق سے تمہارے بارے میں پوچھ ہوں گی کہ تم نے اس کے تعلق سے کیا کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقید توحید کو مضبوطی سے تحملیں کوئی بھی چیز کی نفی کرے وہ کرے اس کے خلاف ہم کریں اسی طرح نماز کی پابندی کریں اس لئے کہ نماز کی پابندی کرنے سے یہ چونکہ فرائض میں دوسرا نمبر ہے ہم جو ہے سرات مستقی پر ٹکے رہتے ہیں اڑے رہتے ہیں شیطان کی بھیکاؤں سے بچے رہتے ہیں جماعت کے ساتھ مطلب مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں اور بہت سارے فوائد اس نماز کے دنیاوی اور بہت سارے فوائد اس کے اخروی آخرت میں مرنے کے بعد ہم کو جو ہے ملنے والے ہیں تو اس میں ہم خوب دل لگا کر وہ کریں اسی طرح روزے کا معاملہ اسی طرح زکاة اور حج اس لئے کہ یہ فرائض ہیں ان فرائض کا ہم احتمام کریں گے اور توحید سے شروع ہوتا معاملہ شہادت نماز روزہ زکاة اور حج یہ ہم کرتے رہیں گے تو ہم جوڑے رہیں گے اس کے علاوہ اللہ کا تقویٰ اور ایمانداری اور دینداری باقی تمام باتیں میں سمجھتا ہم لوگ جانتے ہیں ہم کوشش کریں کہ عقیدہ توحید میں کمزوری ہم ذرہ برابر بھی کسی عمل کے ویسے نانے دیں اور اسی طرح ہم گناہوں سے خوب اشتناب کریں اور جو گناہ ہو چکے اس میں تعبار استخفار کریں کہ اللہ یہ شرک ہو گیا عبیدت ہو گیا کفر ہو گیا یہ غلطی ہو گئی عقیدے کا یہ مسئلہ ہو گیا تو ہم نے یہ غلط کر دیا وہ کر دیا خوب اللہ سے توبہ کرے خوب معافی مانگے اس لئے کہ گناہ کیا کرتے ہیں انسان کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس میں ایمانی کمزوری آ جاتی ہے وہ گناہ اس میں خومی کمزوری لا دیتے ہیں وہ گناہ ہمارا دب دبا جو خوموں پر رواب ختم کر دیتے ہیں گناہ بہت خطرناک چیزیں یاد رکھیں تو لہٰذا گناہ ایک خسم کی بیماری ہیں ہم جو ہے اس بیماری کو دور کریں اپنے آپ سے اور دوسروں سے جس میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس کو سب سے پہلے دور کریں اور دیگر تمام گناہوں کو دور کریں اور دوسرے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اس نے گناہوں پر نظر رکھے اور اس کو کیسے دور کیا جائے جیسے ایک ڈاکٹر کرتا ہے اپنے گناہوں پر نظر رکھی علاج کریں اور دوسروں کے لئے بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کریں اسی طرح جو ہے ایک قول آتا ہے امام خطادر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے وہ فرماتے اور کہتے ہیں جو کہ جامع علوم علوم والحکم اس کتاب کے اندر آتا وہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا بھی دیتا ہے مطلب قرآن کو خوب پڑو اس سے اپنے آپ کا علاج کرو اس لئے کہ قرآن تمہاری بیماریاں کیا ہے بتاتا ہے جھوٹ کینا بغستقبر برائی ہے سب بتاتا ہے اور اس کی دوا بھی دیتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیماری گناہ ہے اور اس کا علاج وہ دوا ہے جو توبہ اور استغفار ہے اور ہماری بیماری کیا حصل گناہ ہے اور اس قرآن بیماری بتاتا ہے علاج بتاتا ہے ہماری بیماری گناہ ہے اور اس کا علاج قرآن وہ کہتے دیتا ہے علاج توبہ اور استغفار ہے جو دقول جنت توبہ اور استغفار ہم کریں اور گناہ کے تعلو سے فرماتے رکھتے ہیں جو دقول جنت جنت میں جانے سے روک دیتا ہے فرماتے ہیں گناہ خوت جو ہے انسان جب توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے چونکہ گناہ کمزوری لا دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو استغفار اور توبہ کرتا ہے تو جس سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے خوت میں اضافہ ہوتا ہے بہترین فائدے ہیں اور جو ہے وہ فرماتے ہیں اور دافر بلائی مطلب بلائوں کو دفع کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ انسان گناہوں سے بچے طاقت بڑھتی ہے اس کی اور اس کی ایمانی کیفت بلند ہو جاتی ہے اور وہ مضبوط خوم ہو جاتی ہے اور مسیبتوں اور پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے دوسرا اسی طرح جو ہے بندے کی خبر میں توبہ استغفار سے اچھی پڑوس اور دوسری کوئی نہیں مطلب خوب انسان کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے معافی طلب کرے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوتے ہیں فلاں چیز ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت انسان کے اگر موت نزا کی حالت میں نہ گیا ہو یا خیمت کی کوئی بڑی علامت تب تک نہ آئے جب تک کہ گناہ کی معافی کرتا ہے توبہوں کو خبول کرتا ہے تو لہذا شدید طور سے شرک اور کفر اور جو بھی گناہ ہم سے کھلے اور چھپے ہوئے اس کے لئے ہم توبہ کریں اس کے علاوہ معاصیت اور گناہوں سے بچتے رہیں عقید توحید کی حفاظت کریں عقید توحید کو جو چیز منفی نگیٹ ختم کر دیتی ہے اس کو جانیں جاننے کے علاوہ اس پر ہم عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنے زندگی سے نکالیں نہ صرف ہم توحید کی دعوت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دیں اس توحید کی دعوت کو لے کے ہم دوسروں تک پھیل جائیں نہ صرف اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو جانچ کر ہم نکالیں بلکہ دوسرے لوگ کیا گناہ کرتے اس پر بھی نظر رکھے وہ ان کو کیسا نکالا جائے میرے گھر والے رشدار دوست اعباب جان پچانل پڑوس میرے شہر میرے محلے والے ان کو بھی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ جیسے ایک ایسا محلے ایسا سماج بنے گا جو حقیقت میں توحید پر خائم رہیں گا اور یاد دہانی فزکر 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 فین ذکر تنفع المومنین یاد دہانی کیا کرو ایک دوسرے کو بار بار یاد دلائے کرو اس لئے کہ ذکر مومنوں کو نفع بخش ہوتا ہے لہٰذا ریمائنڈ کرتے رہی اپنے آپ کو اگر ہم ریمیمبرنس اور ریمائنڈر سے بھول جائیں گے نا بار بار نہیں دور آئیں گے تو ہم ایک دن آئیں گے خود بخود نرم اور ڈھیلے پڑ جائیں گے لوگ بولتے ہیں جب تک جماعت سے چھوڑا تھا نا بہت اچھا تھا نمازیں ہو رہی تھے جماعت جب سے چھوڑا مطلب مسلمانوں کا ایک گروپ جب سے چھوڑا نمازوں میں بھی کمزوری آگئی یہ ہوتا ہے تو بار بار ریپیٹ کیجئے آپ جماعت یہ کسی تنظیم کیا ہوتا ہے چیزیں بار بار ریپیٹیشن میں آتی ہیں یاد دہانی ہوتی ہیں ورنہ ایک انسان جب اس یاد دہانی اور ریمیمبرنس سے دور جاتا ہے انسانی فطرت اور چیزوں کو دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے آج آپ کو جتنا لگ رہے یہ توحید کتنی ہمیں آج آٹھ دن بعد دیکھیں کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آئیں گے اگر ریپیٹیشن نہ ہوتا رہے اور ایک سال تک اگر نہ اس کی بات سنے تو پھر اور کمزوری نظر آتی ہے لہٰذا ہم عقید توحید کو ریوائف کرے بار بار چیک کرے اور شرک اور اس کی برائی جو آخری توحید کمزور کرتی ہے ان کو چیک کر کے ان تمام برائیوں کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کریں میں اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا